ایسا ہے کہ پولٹیکل نعرے چناؤں میں دیے جاتے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں کہ ہمارے لوگوں نے بھی بات کی ہوگی بی جے پی کے لوگوں نے بھی کچھ باتیں کی ہوگی ہم ویچاروں سے کانگریس ویرو دی اور کانگریس کے ساتھ بھی ہم نے کھلے طور پر یہ منڈٹ دیا تھا دس ویدھائکوں کے ساتھ کہ اگر ان پانچ چھے چیزوں پر کانگریس چاہے تو ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لے اور ان سب ہی ویدھائکوں کو ساتھ لے آئے جن کے دم پر یہ سرکار قائم ہو ویسا سمبھوی نہیں تھا اور بھوپیندر ہڈا اس کے لئے تیار نہیں تھے کانگریس کے اور لوگ تیار نہیں تھے سرکار ایک سٹیبل دینا یہ ہمارا کرتویا ہے ہمارا دھرم ہے کہ بار بار ایسی وہ نہ ہو کہ لوگوں کو جو ہے نا اس میں وہ ہونا پڑے بیچ میں اپنا مینڈٹ دینا پڑے تو ہم نے ایک سٹیبل سرکار لوگوں کو دی اچھے کام ہوئے کرونا کال چلتے میں یہ مانتا ہوں اس کو پانچ سال کی سرکار نہیں مانیں گے اس کو ہم صرف تین سال کی سرکار مانیں گے تین سال میں جو کام ہوئے وہ کیسے ہوئے اور کرونا کال میں کرونا ہریانا میں کیسے نپٹا گیا وہ بھی ایک ریمار کے پر دیکھیں کہ یواؤں کے دلوں کو راج کرتا ہے یواؤں کو کیا سندھیج ملتا ہے یواؤں کو اچھا آگے بڑھے اور ہریانا ایک جو ہے نا developing state ہے اور ایک ایسے ستر پر آج آگے بڑھ رہا ہے جہاں پر شکشہ کھیل اور job opportunities اب آپ یہ دیکھو کہ ماروتی کی سب سے بڑی investment کہاں آئی ہے ہریانا میں آئی ہے جیپنیز battery کی کمپنیاں کہاں آ رہی ہیں ہریانا میں آ رہی ہیں lithium batteries جو world میں renowned آج کے دن advanced technology ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہ آج کل سارے جو e-bike چل رہے ہیں ای گاڑیاں چل رہی ہیں وہ ہریانا میں بننے جائیں گی ایسے ہی ہریانا میں international airport آ رہا ہے ہریانا چاروں طرف سے اکیلا ایسا state ہے جو سڑک کی جو ہے نا اس سے آج سب سے developed ہے تو ہریانا میں تو پورے دیش کی وہاں کہوں گا کہ اپنی نگاہیں جو ہیں وہ ہریانا پر رکھیں ہریانا آگے بڑھے گا اور ہریانا کی وہاں کہوں گا کہ make the most of this opportunity ہریانا کے اندر جو روجگار کے آنے والے افسر ہیں اب میں یہی تو کہتا ہوں بار بار کہ دس سیٹیں ہمارے پاس 45 سیٹیں ہوتی تو آپ یہ question ٹھیک میرے سے پوچھ پاتے ہمارے پاس دس سیٹیں ہیں ہمیں مل جوڑ کر کے چلنا ہے ہم جتنی ہمارے جتنا ہمیں مت ملا اس حساب سے ہم پینشن بڑھانے میں ابھی کامیاب ہوئے ہیں مگر راجنیتک لوگوں کی بھوک کم نہیں ہونی چیئے لوگوں کے سیوہ کے پتی ہمارا لکشے ابھی بھی یہ ہے کہ اس کو 51 سوک کیسے پانچ سال میں پورا ہمارا ہمارا لکشے ابھی بھی یہ ہے تو عیر چوکیس میں آپ کو کیا لگتا ہے گڑ بندن رہے گا یا نہیں نہیں مجھے تو ہم ساکراتمک سوچتے ہیں ہم ناکراتمک کیوں سوچیں تو ساکراتمک سوچ کے لوگ ہیں آج دیش کے حالات ایسے ہیں کہ نہ تو موڈی کا آلٹرنیٹیو ہے اور پردیش کے حالات ایسے ہیں کہ نہ بشک